ہلو اسلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سیکھیں گے what is the point and withdraw devices چیپٹر یونٹ نمبر تھری ہے جس میں انپوٹ ڈیوائس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں تو من پوائنٹ پہ آجاتے ہیں the point and withdraw device is a important device which help to repeatedly point and select icon to display on the screen some of the most popular point are the device described below اس کی جو فنکشن ہے جو withdraw کرتے ہیں یعنی آپ کو سکرین پہ display کرتے ہیں جو کوئی چیز ہے آئیکان کے طرح آپ کو show کر سکتے ہیں اس کی جو first examples ہے track ball track ball work just like mouse track ball contain only a ball instance of the different buttons like left and right track ball use this ball move to cursor position from one location to another location یعنی یہ آپ کو ایک location سے دوسرے location پہ لے جاتا ہے اس کی help سے آپ find out کر سکتے ہیں اور data کو input کر سکتے ہیں جوائے سٹک سیکنڈ جو input device ہے جوائے سٹک اس پوائنٹنگ ڈیوائیس جوائے سٹک اس موسٹلی یوز فالس چرلڈرن ٹو پلے دیئر گیمز جو موسٹلی آپ کیڈز کو دیکھتے ہیں چرلڈرنز جو گیم کھیلتے ہیں وہ اس کے help سے مختلف فنکشنز ہے گیمز کے اس کو پرفارمس کرتے ہیں جوائے سٹکس آرسو یوز کنٹرول سٹکس فار ایرو پلنس کنٹرول مومنٹ جو ایرو پلنس کی پرفارمس ہوتے ہیں اس میں بھی کام کر سکتے ہیں وہی سیم اسی طرح ہے یہ handle کام کر سکتے ہیں can be attached with television set یہ also television ٹی ویوں کے ساتھ بھی attach ہو سکتا ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں اور یہ یو ایس بی پورٹ کی طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں کمپیٹر میں اور اس کی طرح آپ اپنا کام کر سکتے ہیں جو سیکنڈ ہے ماؤس ماؤس پوینٹنگ ڈیوائس یوزر کین موو کلسر فرم ویری ریپیڈلی ٹو اسکرین وید ہیلپ آف ماؤس یہ جو ماؤس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کمپیٹر میں لیپ ٹاپ میں اس لیپ ٹاپ میں تو ٹچ ہوتے ہیں وہ ماؤس دوسرے ڈیوائس ہوتے ہیں کمپیٹر میں پڑے ہوتے ہیں اور ماؤس لیپ ٹاپ کے بھی ساتھ attach کر سکتے وہ اس کے طرح آپ move کر سکتے ہیں یعنی اس کے ہیلپ سے کوئی چیز کہیں لا سکتے ہیں اس کو enter کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اسی ماؤس کی طرح ہو سکتے ہیں پرفارمس ہو سکتے ہیں سلائیڈز اوپر اپ انڈ ڈن ہو سکتے ہیں تمام چیزیں ویل ماوس ویل ماوس کنٹین لیفت رائٹ بٹن ویل بٹن ایڈ دا میڈل ویل بٹن اس سکرول پیج اینڈ ڈاون رپیل یہ سکرول کر سکتا اس کو لیزر ماوس لیزر ماوس یوز فار لیزر بیم فار دا مومنٹ یہ لیزر بیم کے طور مومنٹ کر سکتا لیزر ڈاون نیڈ اینی ماوس پیڈ اس کو ضرورت نہیں ہوتے اس کی طرح اٹیویٹیز کو اٹیج کر سکتا اور پرفارمس کر سکتا کمپیوٹر میں لائٹ پین لائٹ پین اس پوائنٹ ڈیوائس ویچ یوز فار میکن کمپیوٹر سکرین پر ٹچ سکرین ٹچ سکرین is the important device ٹچ سکرین is capable for touch data directly by using fingers with the display areas میں اس کے help سے آپ کوئی چیز ٹچ کر کے input کر سکتے ٹچ سکرین is very simple and easy to use according to the mobile phone یعنی mobile phone میں جس طرح آپ دیکھ سکتے کتنا ٹچ سکرین easy ہوتا ہے اس کی طرح آپ کر سکتے ڈیجی ٹھائیزر ڈیجی ٹھائیزر زون کو convert کر سکتے اس میں speech recognized device جب ہم speech recognized device کی بات کرتے کیونکہ 90's کے بعد جو computer generation میں پڑھاتا تو اس کے بعد speech recognized computer میں آگیا تھا 90's کے بعد تو speech recognizes input device speech recognize allow a person to input data through computer speaking voice speech recognize device convert human voice into text this device is especially helpful for the disabled persons اس کے لئے بھی کام کر سکتے مختلف people مختلف function کے لئے اس کو speech recognize کو کام کر سکتے اس پہ speech recognizes to first organize words which help of the software device convert into text and readable format اس کو recognize کرتے اس کے بعد اس کو convert کرتے different جو formats میں مثال کہ type of speech recognize single word speech recognize these system recognize only single word like hello yes no at the time یعنی single speech recognize یہ ایک time function perform کر سکتا ہے جس طرح hello yes no at a time is me continue type of speech recognize یعنی ایک اور speech recognize ہے وہ continually یعنی جو آپ کام کر رہے ہو پر فارمس کر رہے اس کو continually وہ recognize کر رہا ہے this type of speech recognizes is more than one word of complete sentence for example hello how are you یہ پورا complete sentence کو recognize کر سکتا ہے اور اس کو follow کر سکتا ہے کس طرح آپ کام کر سکتے ہیں use of speech recognize speech recognize system are especially helpful for the disabled persons who cannot write یعنی ایسے person کو جو لکھ نہیں سکتے تو اس کے لئے help کر سکتے اس کو convert کر سکتے یہ technology it helps person to feel comfort for speak rather than type write دوسرے بندے کو بھی help کر سکتا ہے جو لکھ نہیں نہیں چاہتا ہے اس کے طور آپ بول کے آپ کے لئے وہ type کر سکتا ہے speech recognize کے طور یعنی آپ بات کریں اس کو لکچر کو پڑھیں وہ آپ کے لئے آٹومیٹکلی type کر لیتا ہے پھر بعد میں آپ save کر لیں اس کے لئے بھی useful ہے یہ فیسلیٹی یوزر سچویشن ویر ہی شی آنیبل ٹو ایڈیٹ ریویو ٹیکسٹ اس کے طرح آپ کام کر سکتے سکینر ایمیج سکینر ایمیج کو سکین کرنے کے لئے کیونکہ انپوٹ ڈیوائز میں یہ بہت بڑا رول ہے جو آپ کے ڈاکومنٹ سائے ٹیکسٹ پیکچر ہے جو چیزیں اس کو سکین کر سکتے آپ کمپیٹر میں یہ ڈیٹا آپ کا جا سکتا ہے ایمیج سکینر اس لارج سکینر ٹرانسلیٹ ٹو ڈاکومنٹ سینٹو الیکٹرونک فارمیٹ سٹور ان دی کمپیٹر ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ کین بی پریزنٹ ان الیکٹرونک فارم بی یوزنگ ایمیج سکینر فار لیٹر یوز دی ڈاکومنٹ کین بی پرینٹ یعنی آپ اس کو سٹور کر سکتے کمپیٹر میں بعد میں آپ پرینٹ کر سکتے اقارڈنگ ٹو اپنے ریکوائرزمنٹ کی چیزوں کو اس طرح یعنی آپ افولیڈیٹ سکینر اس کو سکین جو یعنی آپ سکین کر سکتے ڈیوائس اس کو جو ورک مچ اس لائک اس کینر ایٹ ورک مینولی بائی ایٹ اس سیلف اپنے آپ کام کر سکتے اس کے مختلف چیزوں کو آپ سکین کر سکتے او سی آر آپٹیکل کریکٹر ریکنائز آپٹیکل کریکٹر ریکنائز آلسو is کامیل هی씬 mania کاری 商 کامید کامید 〈 ڈیiete آلسو آیádцо سکی آ آلالسو آلسو 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 آلز آلés آلسو آلوم آلسو آلسو آل prestigious آلسو OMR Optical Mark Reader Optical Mark Reader Also has capability to recognize The pre-maintained marks Rather than pen or pencil Yes function کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں BCR Barcode Reader Barcode Reader آپ نے کافی سنا اور دیکھا ہو گئی ہے جو سپر سٹورز بڑے بڑے شافت ہوتے ہیں Barcode Reader یعنی آپ کوئی چیز بائے کر سکتے ہیں اس پر یہ barcode کو read کر رہے تھا اس کی price define کر دیتے ہیں یہ بڑے بڑے شافت میں ہوتے ہیں اس ہی کو follow کرتے ہوئے وہ input devices کے لاتے ہیں M.I.C.R Magnet in character recognize is input device is used for the magnetical decode encode characters system that provide full alphabetic recognized printed hand writing characters by simply scanning from the user data through the scanner یہ جو handwriting data ہے اس کو read کر سکتا ہے اور اس کو convert کر سکتا ہے electronic read card reader ہے جو electronic card ہے اس کو read کر سکتا ہے یہ electronic card readers important device which used to scan e-cards smart like visa cards credit cards etc یہ تمام چیزوں کو ATM کی طرح یہ read کر سکتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے vision input devices vision input devices most of latest device recognize image appears in range of lens یہ جو data image سے اس کو input کو اس کو read کر سکتا ہے اور اس کو analyze کر کے آپ کو output دیکھتا ہے thank you very much ہماری ویڈیوز کو like اور subscribe کرنے کے لئے ان میں سے کوئی ایک پر آپ مختصر سا note لکھیں اور کوئی curiosity آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آسکتا ہے تو نیچے comment کر پوچھ سکتے thank you very much ملتے ہیں next video lecture میں